صحیح اختیار ولی خان صاحب آپ کو ہمیں نہیں معلوم کہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ جب وہ لندن سے ہیترو ائرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہوئے تھے تو اس کے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ آیا ہمیں نہیں معلوم کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس فیصلے کا پتہ چلا ہے کہ پہلے نیب جو امینڈمنٹس تھیں ان کو بھی کل ادم قرار دیا گیا وہ بھی ایک بڑا تھا کہ جی کچھ ریلیف نظر آرہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو اور جتنے بھی نیب کے کیسز تھے جو واپس اب ہو رہے ہیں ریفرنسز ہو رہے ہیں تو اب آپ کو اس فیصلے کے بعد کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیا اہل ہو سکیں گے انتخابات کے لیے تینکیو ویٹی مچ زمیر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پرکیس اینڈ پروسیجر بل ہے جس میں آج جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے میری خیال میں اس سے پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹ کا جو حق کے قانون سازی ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سپریم کورٹ مطلب عدالت عدلیہ اور پارلیمنٹ میں جو ٹکراؤ کے خطراتیں وہ ختم ہو گئے ہیں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی تو الحمدللہ وہ ہیترو ائرپورٹ پہنچ چکے تھے اور وہ تھوڑی دیر میں وہ میری خیال میں وہاں سے وہ فلائی کر جائیں گے یا کر چکے ہوں گے جہاں تک آپ نے ان کی اہلیت کی بات کی تو جو الیکشن ایکٹ کا قانون تھا اس میں ترمیم کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی جو اناہل یہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے میں آپ کو الیکشن ایکٹ کی طرف ریفر کر رہا ہوں آپ چک کر لیجئے قادر مندون خیل صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی تشریح کر لیں مجھے بھی ذرا سمجھ آ جائے گی اگر میں کہیں غلط ہوں اور اگر if i am correct تو وہ بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی میاں نواز شریف اپنا اہل نہیں رہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں وہ اس ملک کے وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں اور یہ قانون کو ہر قانون کو اس پیرائے میں دیکھنا بھی میرے خیال میں بند ہونا چاہئے کہ اس قانون کا فائدہ فلا بندے کو ملا ہے اس قانون کا فائدہ فلا بندے کو ملا ہے قانون بنتا ہے تو obviously کچھ لوگوں کے وہ favor میں جائے گا کچھ لوگوں کے وہ against جائے گا ہم نے تو ماضی میں جتنے بھی قانون دیکھے ہیں جو سپریم کورٹ سے جو ساکب نصار کی عدالت تھی جو محترم بندیال صاحب کی عدالت تھی وہاں سے تو جتنے فیصلے نکلے ہیں قانون کی جتنی تشریح ہوئی ہیں وہ بھی غلط ہوئی ہے کیا ساکب نصار نے جو 62-63 اس کی جو آئین کی 62-63 کشک کی تشریح کی تھی کیا وہ درست تھی کیا آپ نے دیکھا کہ صادق اور امین انہوں نے کس طرح بنائے تھی اور کس کس میں صادق اور امین کے certificate بانٹے گئے تھے جو صادق تھا اس کو چور بنا دیا جو چور تھا اس کو امین بنا دیا تو میرے خیال میں اب سیچویشن جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے جو ڈسٹ ہے وہ سیٹل ہو گئی ہے بات ساری یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے اور اس کا یہ اختیار صحیح فرمایا یہ آج جمہوریت کی اور پارلیمنٹ کی جیت ہے اختیار ولی صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے آپ کر لیں تو پھر میں قادر مندوخل صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ ابھی میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل ہے تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں جی آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے محمود مولوی صاحب کو نہیں نہیں میں محمود مولوی صاحب کو ریسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں ایک سوال مزید رکھ رہا تھا میں نے ان سے سوال کر لیا میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو سزا تھی ان کی پانچ سال کی تھی وہ جو ناہلیت ہوتی ہے اور وہ وہ اپنی سزا جو ہے تو وہ مکمل کر چکے ہیں جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کنویکشن ہے تو کنویکشن کی بات بھی دیکھ لیں گے اور سپریم کورٹ بھی یہی پر ہے قانون بھی یہی پر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب عدالتیں آزاد ہوں فیصلہ آئین اور دصدور اور قانون کے مطابق ہوں تو اس میں میرے خیال میں نواز شریف جو ہے ان کے لئے کیا بلکہ سب کے لئے راستہ پھر نکل آئے گا لیکن اگر کوئی عدالت اس نیت سے بیٹھے کہ آپ نے میہ نواز شریف کو ہی ڈسکوالیفائی کرنا ہے آپ نے انہی کا ہی جس طرح دوہزار سترہ میں کیا گیا تھا کہ آپ نے انہی کو ہی ناہل کرنا ہے انہی کا راستہ رکنا ہے تو پھر راستے سارے بند ہو جاتے ہیں میرے خیال میں اب جو جو محول بند ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے اس طرح یہ فیل پوری قوم فیل کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہو چکی ہے اور وہ آزادی سے قانون کے مطابق وہ اپنے فیصلے لے رہی ہیں اس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ اور سب کو انصاف بھی ملے گا بزرہ بھی تھے سولا مہینے وہ بھی کہتے رہے کہ جناب ڈیل ہو گئی ہے اور اس لیے وہ آئیں گے اور جب زیرو رسک ہو جائے گا تو تب آئیں گے تو زیرو رسک تو تب ہی ہوگا جب چیزیں تیار ہو جائیں گی اختیار ولی خان صاحب ایز وی سپیک آنسلی مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب مفرور ہیں یا نہیں دیکھیں ایک طورہ آپ نے اس سے پہلے ابھی بات کی خود ساختہ جا علاوہ سنی ابھی آپ مفرور کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ضمیر صاحب آپ اپنے چینل پر بیٹھے ہیں میں اپنے گھر پر بیٹھا ہوں اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں میں اگر زیدنگی گزاروں تو یہ خود ساختہ جلاوتنی یا جلاوتنی میں فرق کیا ہے جلا کا مطلب یہ ہے الگ ہونا وطن سے جب کوئی الگ ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلے آئے تھے جو ان کے خلاف مقت میں بنے تھے وہ سارے کیا آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے نہیں ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چلایا گیا تھا پانامہ کا کیس کہاں چلا گیا پھر تو ان کو سزا آپ نے سنائی عدالت نے اکامے پر اور وہ چیزیں جس میں مطلب جو جرم انہوں نے کیا نہیں اس پر ان کو سزائیں سنا دی گئی اختیار ولی صاحب یہاں پر ہم بیٹھ کر ہم تشریح کر رہے ہیں بلکل میں مانتا ہوں اختیار ولی صاحب ایک چھوٹا سا کمنٹ لینے پھر بات مکمل کریں پھر میں محمود مولوی صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا مجھے یہ بتائیں کہ لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے چاہے وہ جتنے بھی ناجائز جائز مقدمات کا سامنا کرتا ہے اپنے ملک کے اندر رہ کے جیلیں کٹتا ہے لیڈر کی معذرت سے معذرت سے سر دیکھیں بتاتا ہوں سر دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو سر سوال آگی ہے نا سر لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر اس ملک کی جمہوریت کی خاطر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان آتا ہے گرفتاری دیتا ہے لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تیس سال اس کی کنٹریبیوشن جو اس ملک میں گزشتہ تیس سال میں دیکھیں وہ اٹھا لیں تو آپ کے پاس کھندرات بچتے ہیں لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس نے آپ کے ملک کو اکیسویں دنیا کی اکیسویں معاشقوت بنا دیا لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر چھے اٹمیز پوائنٹ آگیا آگیا نہیں پوائنٹ آگیا لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب اس کو کہا گیا کہ استیفہ تو اس نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر اٹیار ولی خان صاحب اختیار ولی خان صاحب میں مان گیا میں مان گیا سر میں مان گیا میں مان گیا میں مان گیا میں میں بلکل مان گیا محمود مولوی صاحب آپ جو اس وقت صورتحال ہے آپ لوگ کو تو پنجاب میں بڑی ایک سپیس مل جائے گی نا اگر میاں نواز شریف صاحب اہل نہیں ہوتے یا سب کچھ جانگیر ترین بھی نہیں ہوتے آپ نے کہا کہ اگر جو قانون ہے سب کے لیے برابر ہے